جی آج بات کرتے ہیں ہوتیلز اور ریسٹورانٹس کے بیسک ڈیفرنس پہ ہوتیلز بیسیکلی وہ جگہ ہے جو آپ کو مطلب ایک وہ انڈرسٹری ہے جو آپ کو سٹے پروائیڈ کرتی ہے فر ای نائٹ فر ای ڈے اور فر ملٹیپل ڈیز اور ملٹیپل نائٹس اور ریسٹورانٹس وہ جگہ ہے جہاں آپ کو فوڈ پروائیڈ کی جاتی ہے فوڈ سرف کی جاتی ہے تو یہ بیسک ڈیفرنس ہے اب کافی سارے لوگوں سے میں نے کہتے وہ سنا ہے کہ ہم ہوتیل پہ گئے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے کھانا آرڈر کیا ہم نے کڑائی کھائی ہم نے باربیکیو کھایا اور بہت انجوائی کیا اور واپس آگئے تو وہ آپ گئے اور کھانا کھایا اور واپس آگئے تو وہ ہوتیل نہیں تھا وہ ایک ریسٹورانٹ تھا جہاں آپ گئے کھانا کھانے اور انہوں نے بھی آپ کو کھانا ہی سرف کیا اور وہ ایک ہوتیل نہیں تھا وہ ایک ریسٹورانٹ تھا کافی سارے ریسٹورانٹ سے بھی میں نے دیکھا ہے اسپیشلی پاکستان میں کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ فلان ہوتل لکھا ہوتا ہے جبکہ ان کی پرائمری سپیسفیکیشن جو ہے وہ فوڈ سرف کرنا ہے پرائمری سپیسفیکیشن فوڈ سرف کرنا ہے اور نام کے ساتھ ہوتل لکھا ہوئے تو وہ غلط لکھا ہوئے کیونکہ پرائمری سپیسفیکیشن آپ کی فوڈ سرف کرنا ہے اور آپ کے پاس سٹیک کی مطلب کوئی فسیلٹی نہیں ہے تو آپ ہوتل نہیں ہے آپ ایک ریسٹورانٹ ہے اس کی مثالیں یہ ہیں کہ جیسے آپ لاہور میں کھانے پینے کی کافی ساری جگہیں ہیں یا پورے پاکستان میں بندو خان کی برانچیں ہیں وہ ایک ریسٹورانٹ ہے اس کے علاوہ ڈیرہ کذافی اور کڑھائی کے تو لا جواب مطلب کئی جگہوں پہ جگہ جگہ پہ ریسٹورانٹ ہیں تو وہ سارے ریسٹورانٹ ہیں چائے پینہ کھانا تو وہ سارے ریسٹورانٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ہوتل نہیں ہے اور ہوتل اور ادھر یوکے میں بھی آپ جا انٹرنیشنل جو ہیں فاسٹ فوڈ کی چینز میک ڈونلڈز ہو گیا کی ایف سی برگر کینگ یا نینڈوز ہے یہ سب ریسٹورانٹ ہیں ان میں سے کوئی ہوتل نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہوتلز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انٹرنیشنل جو برینڈز ہیں مریئٹ پاکستان میں بھی ہے وہ اور ہولیڈینز اور آواری پی سی یہ سب اور یہ سارے ہوتلز میں آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ریسٹورانٹ ہی نہیں ہے لیکن کچھ ہوتلز جو ہیں جو مطلب فائسٹر وہ اپنے گیسٹ کو فوڈ بھی پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ان کا جو پرائیمری وہ ہے ان کا جو پرائیمری مطلب سپیسکیشن ہے وہ سٹے پروائیڈ کرنا ہے فوڈ پروائیڈ کرنا نہیں ہے ریسٹورانٹس only فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں ریسٹورانٹس سٹے بالکل پروائیڈ نہیں کرتے یہ ایک بیسک ڈیفرنس ہے اس کو نوٹ کر لیجئے Thank you very much